سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں اور میں آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے ربی الاول کے وزائف جس نے یہ عمل کر لیے اس کی کوئی حاجت باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ اور ہم سب مل کر ایک بار یہ درود پاک پڑھ کر دھیروں نے کیا حاصل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ایبراہیم وعلى آل ایبراہیم وعلى آل ایبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک اللہ الرحمن الرحیم ربی الاول کا سب سے آلہ وظیفہ درو شریف کا ورد ہے لہذا اس ماہ میں کوشش کی جائے کہ کسرت سے درود پاک پڑھا جائے کتاب العرات میں لکھا ہے کہ جب ربی الاول کا چاند نظر آئے اس رات کو سولہ رکعت تفل پڑھے دو دو رکعت کی نیت سے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین تین بار پڑھے جب فراغت پائے تو کل نفلوں کے بعد یہ درو شریف ایک ہزار بار پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسقل علی محمد ننبی الامی ورحمت اللہ وبرکاتو ان نفلوں کی بہت فضیلت ہے اور انشاءاللہ اس نماز اور درو شریف پڑھنے والے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے فضیاب ہوں گے انشاءاللہ لیکن اس کا خیال لکھیں کہ باوزوس ہوئیں جواہر غیبی میں ہے کہ اس مہینے میں بارہ روز تک روح مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حدیعہ اس نماز کا بھیجتا رہے کیونکہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمت اللہ علیہ اور تبہ تابعین رحمت اللہ علیہ بھی ان رکتوں کا ثواب حدیعہ روح اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کرتے تھے اور وہ بیس رکت ہیں ہر رکت میں اکیس اکیس باز سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے اگر روز مرہ بارہ دن تک توفیق نہ ہو تو دوسری تاریخ اور بارویں تاریخ ضرور ہی بیس رکت بطر کی مذکورت اس صدر پڑھ کر روح مبارکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیعہ پہنچائے کہ اس نماز کے پڑھنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں جنت کی بشارت دی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا اور بشارت دینا این حقیقت ہے رب الاول کا سب سے عالی وظیفہ درو شریف کا ورد ہے لہٰذا اس ماہ میں کوشش کی جائے کہ کسرس سے درود پاک پڑھا جائے کتاب المشایخ میں لکھا ہے کہ جب چاند رب الاول کا نظر آئے اسی شب سے تمام مہینے تک یہ درو شریف ہمیشہ ایک ہزار پچیس بار بعد نماز عشاء کے پڑھے گا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا انشاءاللہ وہ درو شریف یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اسقل علی محمد وعلا آل محمد کما اسقل لیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا کسی بھی مسئلے کیلئے ویڈیو کی نیچے کمنٹس کریں جزاکم اللہ خیرن کفیرو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کفیرو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ